اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے کے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو فروٹ ٹوکٹیل ڈیزرٹ بنانا سکھاؤں گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے تیار ہوگا پہلے ہم جیلی بنا لیتے ہیں تو میں نے ایک کپ پانی لیا ہے پانی کو ہم بوائل کر لیں گے اور اب اس کے اندر میں ایک پیکٹ بنانا جیلی کا ڈال دوں گی ایک منٹ تک ہمیں جیلی پکانی ہے کیونکہ یہ جلدی بن جاتی ہے اور اب یہ بن گئی ہے تو میں اس کو پلیٹ میں ڈال دوں گی اور کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے اور سیم میتھر سے ہم دوسری جیلی بھی بنا لیں گے تو ایک کپ پانی لے لیا ہے پانی کو بوائل کریں گے اور اس کے اندر میں سٹرابری جیلی ڈالوں گی جیلیز آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو فلیور پسند ہو تو میں نے یہاں دو جیلیز کے سمال کیا ہے بنانا اور اسٹرابری اس کو بھی ہم پلیٹ میں ڈال دیں گے اور جب ہماری دونوں جیلیز تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے 4 ٹیبل اسپونڈ میں نے لے لیا ہے کسٹڈ اور آدھے کپ پانی سے میں اس کسٹڈ کو گھول لوں گی میں نے یہاں پر مینگو کسٹڈ اسمال کیا ہے آپ کوئی بھی فلیور اسمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ایک کلو دودھ ہے دودھ کو میں نے پہلے بوائل کر لیا ہے اور آدھا کپ چینی اس میں میں نے ڈال دی ہے چینی اب اپنے ٹیسٹ کا کارڈن ڈال سکتے ہیں اور یہ جو میں نے کسٹڈ گھولا تھا اس کو آپ آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے جائیے چمچہ چلاتے جائیے تاکہ کوئی بھی لمس نہ بنیں ہاف کپ میں نے لیا ہے کنڈنس ملک اور یہ کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد آپ کو مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے کنڈنس ملک ضرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے اور ہم میں کر دوں گی فلیم بند یہاں پر جیلی بھی تھنڈی ہو گئی تو اس کو کٹ کر لیں گے ہم میں دکھا بھی دیتی ہوں آپ کو جیلی کیسی جمعی ہے تو یہ بہت اچھی جمعی ہے ہماری جیلی بس جیلی جمعنے کے لیے یہ ہوتی ہے ٹرک کہ اس کے اندر پانی کی مقدار کو آپ کو بھی بیلنس رکھنا ہوتا ہے جب یہ اچھی جیلی جمتی ہے کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک لیٹ سے جم گئی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ کو اس کو ایون کر لینا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو پھینٹیے گا اور یہ ہمارا کسٹڈ پہلے جیسا ہو گیا ہے یہ دیکھئے اور اب اس کے اندر ایک پیکٹ میں کریم کا ڈال دوں گی کریم بھی کافی تھک ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہاں میں نے کریم کو بھی مکس کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ایک کین ڈالوں گی کوکٹل فروٹس کا ان فروٹس کو میں نے واش کر کے ڈالا ہے اس کے اندر اور جو کین میں اس کا پانی ہوتا ہے وہ میں نے پھیک دیا ہے اب اس کے اندر سٹرابری جیلی ڈالوں گی اور بنانا جیلی بھی ڈال دوں گی کوکٹل فروٹس اور جیلی اس کو میں نے تھوڑا سا روک لیا ہے تاکہ میں اس کی ڈیکوریشن کر سکوں ایک بول میں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور ایک دوسرا بول بھی میں نے بنایا ہے جو کہ آپ آگے میں دکھاؤں گی کوکٹل ڈیزرٹ بن کر تیار ہے اور آپ یقین کریے کہ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ایک بار سے میرے کہنے پہ آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ یقین ہے اس ریسپ کو باہر باہر بنائیں گے اگر ریسپ پسند آجائے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے نیکس ریسپ تک لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ